نمشکار میں ہوں آئیوش کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں 11 سپیشل خان منترالے نے جھارکنڈ سرکار کو دس خنج بلوک کی نیلامی کرنے کے لیے کہا ہے ان میں ایک سونے کی خدان بھی شامل ہے منترالے نے چیتاونی دی ہے کہ اگر راجج نے ایسا نہیں کیا تو کیندر سرکار خود ان خدانوں کی نیلامی کرے گا کیندر کی چیتاونی پر بی جے پی اور جے میم آمنے سامنے ہے دیکھیں ریپورٹ جھارکنڈ سرکار نے دس خنج بلوک کی نیلامی نہیں کی بالو بھارت تک کی نیلامی نہیں کر سکی سرکار کیندر کی چیتاونی پر جے میم کا پلٹوا سونے کی خان اور خنج بلوک کی نیلامی میں جھارکنڈ پچھڑ رہا ہے جھارکنڈ سرکار نے اب تک دس خنج بلوک کی نیلامی نہیں کی اس پر کیندریا کھان منترالے نے ناراضگی جتائی ہے کیندر نے ناراضگی جتاتے ہوئے چیتاونی دی ہے کہ یدی جھارکن نیلامی نہیں کر پاتا ہے تو ان کے ستر سے نیلامی کی جائے گی کیندر کی اوڑ سے کہا گیا ہے کہ یہ بلوک سامانی اور پرارمبک ستر کے ہیں دس بلوکوں میں ایک تامے کی خدان، ایک چونہ پتھر اور ایک گریفائٹ کی خدان شامل ہیں کیندر کی چیتاونی پر بیجے پی نے کہا ہے کہ ہیمن سرکار نہیں چاہتی کہ راج کا بھکاس ہو خنیج بلوکوں کی نیلامی سے جو رویلٹی آتی ہے اس سے راج کا بھکاس ہوتا ہے اب خان خنیج کی نیلامی کی جہاں تک بات ہے تو ان کو جب اوسر آیا کرنے کا تو یہ چاہتی نہیں کہ بھکاس ہو یہاں نہ کوئی ادیوگ دھندہ لگے نہ کوئی ادیوگ پتی یہاں ادیوگ لگانے آئے اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے راجسوں کی 36 راجی کو بھی اگر نیلامی ہو جاتی تو جو اس کے رویلٹی ملتی سرکار کو وہ نہیں ملے پائی بی جے پی کے آروپوں پر جی میم نے پلٹ بار کیا ہے جی میم پروکتہ منوج پانڈے نے کہا ہے کہ خنیج بلوکوں کی نیلامی کی اتنی جلدی کیا ہے کیا کسی کورپریٹ مطر کو مائنس دینا ہے خدان نیلام کرنے میں ان کے کچھ ادیوگ پتی مطر چھوٹ گئے ہیں کیا کچھ سرکار نے انہیں خدان آمنٹیت نہیں کر پائے تھے کیا وہ لوگ ہاتھیں اڑانے والی سرکار خدان کی نیتی جو بھی ہو لیکن اس سرکار کا پریاد ہے کہ یہاں کے لوگوں کو روجگار ملے ہم پلائیں جھلنے کے لیے نہیں پیدا لیے خنن نیم 2021 کے مطابق اگر کوئی راج سرکار تیہ افدھی میں خدانوں کی نیلامی نہیں کر پاتی ہے تو کیندر سرکار خنیج بلوکوں کو بیچ سکتی ہے سوتر بتاتے ہیں کہ جھارکھن سرکار نے دسمبر 2021 تک پندرہ بلوکوں کی نیلامی کرنے کی بات کہی تھی لیکن محض چار بلوکوں کی ہی نیلامی کی جا سکی ہے باقی گیارہ خدانوں کی نیلامی اب تک نہیں ہو سکی ہے جبکہ باقی بچے دس بلوکوں کو راج سرکار کو بیچنا ہے نیوز لیون بھارت کے لیے رانچی سے راکیش کے ریپورٹ اور خدان خدان کو لے کر اب کیندر سرکار سخت رویہ اپناتی نظر آ رہی ہے دس بلوکوں کی نیلامی کو لے کر چیتابنی کیندر سرکار کی اور سے دی گئی ہے اب موجودہ جو گڑ بندن کی سرکار ہے جھارکھن میں ان کا کہنا ہے کہ اتنی جلد باجی کیندر سرکار کی اور سے کیوں دکھائی جا رہی ہے یہ آروب بھی لگایا جا رہا ہے کہ جلد باجی کر کے کیندر کی سرکار کسی ویبسائی کو یا پھر کہہ سکتے ہیں کسی ایک بڑے ادیوگ پتیوں کو خان سوپنا چاہتی ہے اس مسئلے پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارا پینل جڑ چکا ہے ہمارے ساتھ بی جے پی سے کمال خان جی جڑ چکے ہیں کمال خان جی آپ کا بہت سواغہ تھے نیوز لیون بھارت میں اور ایشور آنن جی ہمارے ساتھ کانگریس سے جڑ چکے ہیں ایشور آنن جی آپ کا بہت سواغہ تھے نیوز لیون بھارت میں اور بٹر سنگی ہمارے ساتھ جی ایم ایم سے جڑ چکے ہیں بٹر جی آپ کا بہت سواغہ تھے نیوز لیون بھارت میں سب سے پہلے ہم رک کریں گے ایشور آنن جی کا ایشور آنن جی لگاتار خانن کی باتیں سامنے آ رہی تھی خدان کی باتیں سامنے آ رہی تھی اور اب کیندر سرکار سخت ہو گئی ہے جھارکن سرکار کو چیتاب نہیں دے دی گئی ہے کہ اگر دس بلوکوں کی نیلامی نہیں ہوتی ہے تو کیندر سرکار اپنے اس طرح سے نیلامی کرائے گی کیا کہیں گے سب سے پہلے یہاں بلانے کے لیے اور موقع دینے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد جہار پورے راج کی جنتہ کو میں جہار کرتا ہوں دیکھیں ایک سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جھارکن سرکار کا کھنیج رویلٹی کا پیسہ کھنیج رویلٹی کا ایک لاکھ چھتیس ہجار کروڑ کیندر کے پاس باقایا پڑا ہوا ہے پچھلے دس بارہ سال سے وہ لوگ دینے رہے ہیں دوسری بات کہ کھنیج نیام جو ہے اس کو انہوں نے دو ہزار اکیس میں اس کو انہوں نے چینج کر دیا اب یہ ہو گیا کہ اس کے پاس اگر آپ تائے سما میں نہیں کریں گے ہڑوڑی میں نہیں کریں گے میرے آدمی کو نہیں دیں گے تو کیندر خود سے خود اس کو نیلام کر دے گے خنیج بلوک کو جیسا بتایا جا رہا ہے کہ جیارہ خنیج بلوک جو ہے جھارکن سرکار نیلام نہیں کر پائی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ جھارکن سرکار ایک پولیسی کے تحت نیتی کے تحت یہ نیلامی کرنا چاہتے ہیں جس میں آسطھانیے لوگوں کو روزگار ملے دیکھیں جھارکن کی بہت بڑی سمسیا پلائن بھی ہے اور دوربھاگ سے جب سے یہ سرکار بنی ہے تب سے کبھی لیفافہ کھول رہا ہے کبھی مکہ منتری کو جیل بھیجا جا رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کوویڈ آ رہا ہے تو ایسی پرشتیتی میں سرکار کو کام کرنے ہی نہیں دیا جا رہا ہے تو میں ان آروپوں کو سیرے سے خارج کرتا ہوں بلکل سنجیدہ ہے یہ سرکار اور کھنیج بلوکوں کی نیلامی بھی کرے گی تیس سمیں یہ ڈیڈ لین ان کے دورہ تیہ کیا گیا ہے تاکہ جلد باجی میں اڈانی اور امبانی سرکھے لوگوں کو جیسے راجستان میں کھنیج بلوک دے دیا گیا حسدیو آٹھ ہجار حسدیو جنگل کو کٹ دیا گیا اور اڈانی جی کو دے دیا گیا تو ایسی چیزیں یہاں نہیں چلنے والی ہیں یہاں تیہ طریقے سے اور یہاں کے گریبوں اور اور مجدوروں مولواسی آڈیواسیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے نیلامی کی جائے گی تاکہ اسثانیے لوگوں کو روزگار ملے اور بہت حد تک پلائن کی سمسیاں کا سمدھان ہو سکے لوٹنے نہیں دیا جائے گا اڈانی اور امبانی جیسے لوگوں کو چلی ٹھیک ہے کمال خان جیسے ہم اس پر جواب لے لیتے ہیں گمبیر آروپ لگے بی جے پی پر اور خاص کر کے کیندر سرکار پر کمال خان جی کہ ادیوک پتیوں کو خدان سوپنا چاہتی ہے کیندر سرکار جو کیندر سرکار میں بی جے پی بیٹھی ہے اڈانی امبانی کو خدان سوپنا چاہتی ہے اسی لیے ہر بڑی دکھا رہی ہے میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آخر کا جب جب ویب سائی کا بات آتا ہے اور خاص کر کے خدانوں کی بات آتی ہے ادیوک کی بات آتی ہے بار بار اڈانی امبانی کے نام سے بی جے پی کو اور کیندر سرکار کو کیوں جوڑ دیتے ہیں بی پاکش دیکھئے ایسا ہے کہ اس طرح کا آروب نیڑہ دھار ہے میں ان کے آروب کا پوری طرف سے خارج کرتا ہوں اور کہتا ہوں کی یہ کیندری کہاں کیندرے نے تو چھوٹ دیا ہے کہ راج سرکار جن کو بھی جو آپ کا آکشن ہوگا آکشن میں جو ڈالیں گے ان کو آپ کا آکشن کے حساب سے وہ ٹینڈر جو ڈالا جائے گا ان کو آپ کا خدان سوپا جائے گا ایسے تو نہیں کہ اڈانی جی کو دے دیجئے ریلائنس کو دے دیجئے یہ ہے جن کو دینا ہے راج سرکار کا ہے اور جو نیام قانون کے دائرے میں آئیں گے ان کو آپ کا ٹینڈر کے تحت دی جائے گی لیکن ایک ہی دو ہزار ایکی سے کہا جا رہا ہے کیندرے سرکار کہہ رہی ہے چونکہ آپ کا نہ ہونے سے راجے سرکار کو راجے سوے آتا جو سیس آپ کا کیندرے کو دینا ہوا الگ مسئلہ ہے وہ تو نیام اور قانون کے دائرے میں ہیں لیکن جو راج سرکار کو سیس ملتا روالیٹی ملتا اس کا ابھی تک آپ کا جو وکاس کے کاریوں میں خرچ ہوتے تو وہ آپ کا پچھڑ رہا اور یہ آروپ آپ کا لگانے کے لیے کہ نہیں آج ہی دیکھیں آج ہی کے اخباروں میں چھایا ہوا ہے کہ یہ نامکوم میں جو چھوٹا چھوٹا لگو دیوگ ہے ایک سو سیتیس میں تالے لگ گے دو ہزار بیس کے بعد سے یہ ہوا ہے تالہ کیوں لگے چونکہ راج سرکار کا روچی ہی نہیں ہے اس طرح کہ نہ ادیوگ چلے نہ خلیر سمپدا کا آپ کا اگر ویسا دیکھا جائے کمال خان جی تو چھیانوے یونکون کمپنیاں بھی بند ہو گئی ہے اگر پورے دیش بھر میں مدینی کا دعویٰ ہے کہ تین لاکھ کمپنی ماتھا چار ہی صرف راج سرکار کی ہے اور ایک گارہ کا کیا پریچھا لے رہی ہے بھائی کیا چیز کا ہے یہ اپنے جمعیداری سے بچنے کیلئے ہر کام کو کندر پر آپ کا آروپ لگا دے رہے ہیں مرنے کا کام کر رہے ہیں یہ آروپ بے بنیاد ہے اور ان کا کہیں اگر راج سرکار جو نیم اور کانون کے تحت ہے اگر آپ نہ کریں گے تو کندر کا پاس تو سوتا عدھیکار ہے جب آپ نہ کریں گے تو کندر کو مجبور ہو کر کرنا پڑے گا لیکن آپ جلدی کرتے تو یہیں کے وقاس کے لیے نہ خرچ ہوگا جی بالکل سب ہے ریونیو آئے گا ہے خاص کر کے راج جے کے وقاس پر خرچ ہوگا تب ان کا سیس ملے گا یہ ہے ایک لاکھ ستیسہ جار کروڑ تو یہ پاس بقایا ہے رویلٹی کا اس بقایا پر بھی چرچہ کریں گے فیلحال رویلٹی کو لے کر اور مائننگ کو لے کر چرچہ کر لیں کمال جی باتیں رکھتے جی تمہیں کہہ رہا تھا کہ وہ ہی ہے اب یہ آپ کا بات ہوگی کہاں اور لے کر کہاں چلے جائیں گے یہ کہہ رہے ہیں ایک لاکھ ستیسہ جار اور کوئلہ منٹری کندری کہا تھے یہی رانچی میں اور آپ کا کہہ کے گئے کہہ نہیں راج سرکار اس سمیں جواب دی انہوں نے کہا کوئی بقایا نہیں ہے جو آپ کا راج سرکار کا حصہ ہے کندری سرکار نیرانتر آپ کا بھیجتی رہی ہے خویلا منٹرالے نے دیا ہے آپ کا منٹری نے دیا ہے مسئلے پر آئیں گے اور جو بقایا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے فیلال ہمارے ساتھ بلکل مائننگ پر ہی فیلال ڈیبیٹ کر لیتے اس مسئلے پر بقایا پر بھی ہم چرچہ کریں گے لیکن ہمارے ساتھ جی ایم ایم سے بٹر سنگھ جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک وقت تا بٹر جی جب ہرکن راج دوسرے پردیشوں سے آئے مزدوروں کو نوکریاں دیا کرتی تھی خاص کر کے اگر ہم بات کر لیں جب پوری طرح سے لیگل مائننگ چل رہی تھی کوڑرما میں گریڈی میں ابرک کی مائننگ دنباد جھریہ میں کوئلا کی مائننگ اور اگر ہم بات کر لیں تامبہ کی لائم سٹون کی تو الگ الگ طرح کی خدان چل رہے تھے اور پوری طرح سے وید طریقے سے چل رہے تھے دوسرے راجیوں سے مزدور ہمارے پاس آتے تھے کیوں مائننگ کی شروعات پھر سے نہیں ہو رہی ہے کیوں کیندر سرکار کی بار بار کہنے کے بعد بھی راج سرکار مائنس کو چالو نہیں کر رہی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو شکر مجھے بلانے کے لیے دو مہینے کے انترال کے بعد میں نے اس لیون پہ آیا اور ایک بہت یہ سنسٹیٹیو ٹاپک آپ نے آپ لوگوں نے لیا ہے دیکھیں اس کے تین چار پہلو ہیں جو جس طرح سے یہ سنٹر کے بیچ میں کوپریشن ہونا چاہیے پر آج کے جو یہ میں نیوز پڑھ رہا ہوں کہ سنٹر پریشر سنٹر ڈائریکٹ یہ تو حکم دینے جیسے راجہ صاحب ہم تو کہتے ہی ہیں کہ وہ وہاں راج تندر ہے لوگ تندر تو ہے نہیں سنٹر میں وہاں آج ایک اور ادھارن مل گیا کہ سنٹر کو آدیش دیا گیا کہ آپ کریے نہیں تو ہم کر دیں گے کیا جلدی ہے بھائی آپ کو کس کو دینا چاہتے ہیں کیونکہ دیکھیں مائنز کا آکشن کرنا is not a issue مائنز کا آکشن تو یہ تندر پرکریہ وہ کبھی بھی ہو سکتی ہے بھائی اس کے پیچھے بہت سارے پہلوں چھپے ہوئے ہیں ابھی جیسے ہم سب سے پہلے کول کا لے لیں پہلے کول کا دوہزار پندرہ سے پہلے کیا ہوتا تھا ہمیں سٹیٹس کو ایک سو پچاس روپے ملتی تھی جس کو موڈی سرکار نے اس کو کینسل کر کے چار پرسنٹ کر دیا جو کمپنی کرے گی اس کا حساب سے اور وہ چالیس اٹھالیس روپے پچاس روپے یہ کس کو فائدہ دینے کے لیے وہ لوگ کر رہے ہیں دوسری بات کہ آپ جب کئی مائنز کھلتی ہے تو اس کا ایک تو انوارمنٹل ڈیمیج اور ایک ہوتا ہے سوشل جو وستہپن کا ڈیمیج ہوتا ہے اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں باتر جی میں آپ کو روکنا چاہوں گا آپ کے پیچھے سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں اگر آپ کے پیچھے سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں یا کچھ ہو تو اسے کرپیہ بند کر لیں یا میوٹ کر لیں جی جی باتر جی آب آج آج آپ کلیر ہے جی بلکل دیکھیں سب سے پہلے میں جیسے بول رہا تھا بہت سارے پہلو جڑوے ہیں اس میں انوارمنٹل پہلو ہے پہلو ہے اور سب سے بڑی بات ہے روائلٹی کا پہلو ہے جو کیسے کوئل کوئل روائلٹی پہ سیٹرل گورنمنٹ نے کم کر دیا جو آج تک ہم نے یہ دیکھا ہے کی کےندر سرکار سے جو ہماری ڈیمانڈ ہے مان لیجیے منتری جی کچھ بھی بولے گول منتری بٹ آپ کہیں بھی آپ دیکھیں ہمارا اگر یہ ہے کہ ہمارے سی ایم نے مانگ کی ہے کہ ہمارا جو کوئل کا رویلٹی ہے وہ آپ دیجئے اور وہ ریلیز نہیں کر رہے وہ جواب دیتے ہے نہیں جی ایسے نہیں ویسے نہیں اور آدیش دینے سے نہیں جب ہم بول میں کوپریٹیو فیڈرلیزم کی بات ہے انہوں نے جو ٹویکنگ کی ہے ٹینڈر جو کس کمپنی کو علاو کر سکتے ہم اس میں ایک سب سے بڑا حاصیات محلو ہے کہ ایسی کمپنیاں بھی بھاگ لے سکتی ہیں جس پہ جن کو اس ایریا کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے ہم کسی کو کل کو جیسے ایک سونے کی خدان کی بات ہے ہم اس کا auction کرتے ہیں تو کوئی بھی ایکس وائی زی کمپنی اٹھ کے آ سکتی ہے جس کو اممانی جی پاس بہت پیسہ ہے اٹھ کے آ سکتے بھولے ہم مائنگ گولڈ کی بات تی چوگ دام میں آگے بیچ دیا تو ہم اس سب کے ویرود ہے اور بہت سوچ سمجھ کے ہم کو environmental issues دیکھ نے ہم کو وستح پن کا issues دیکھ ہے اور ایسے حکم دینے سے کی آپ کرو نہیں تو ہم کر دیں گے تو کس کو دینا چاہتے ہیں میں پچھلے سال پورے دیش میں بارہ مائنس آکشن ہوئی ہیں راجستان میں اور اس میں سے 90% مائنس آپ کو کس کو ملی ہے ملوم ہے امبو جا سیمنٹ سیمنٹ کون ہے سنگھانی پریوار تو آپ دیکھ رہے جو ہم آروپ لگاتے ہیں کہ ہم دو ہمارے دور کچھ پتیوں سرکار کام کر رہی ہے آج بھی پیش کر دیا بلکل تو آپ نے گمبیر آروپ لگائیں چلیے کچھ اور باتیں ہم لے لیتے ہیں ستہ پکش ہم اسو رانان جی کے پاس جاتے اسو ران جی دیکھے لگاتار یہ سوال اٹھتے ہیں کہ خاص کر کے موجودہ ستہ روڑ سنجد سیٹ نے یہ باتیں رکھی ایک کارکرم کے دوران یا روپ آپ لو پر ہمیشہ سے بی پکش لگاتی رہی لیکن ایک سوال جو ہے کی روزگار دینے سی یعنی مائنز کھولنے سے روزگار بڑھے گا ظاہر سی بات ہے اور پلائن رکھیں گے جو جو پریشانیہ ہیں اور بٹر سنگ جی نے سوال اٹھا اٹھا ہے وستحапن کو لے کر بات ہوتی ہے کیا منثن چل رہا ہے کہ مطلب راج میں ہمارے پاس جو خنیج سمپدائیں ہیں اس کو استعمال کیا جائے اور پورے وید طریقے سے کیا جائے دیکھیں میں کودرما سے آتا ہوں رہنے والا وہاں کا ریڈ تھا مائنس 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 اور پتھر مائننگ ٹھیک ہے اور یہن کےن پراکارین NGT Forest Clearance وغیرے کا وہ لگا کر کے اس کو بند کروا دیا گیا بوری طرح سے وہاں کے لوگ پرہاویت ہوئے اور آپ کو لگ بھگ کوئی ایسا گھر نہیں ہے کودرما دلی بومبے بنارس کمانے نہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کو مائنس پرست وستو شیطی کی جانکاری دارہ رہا جو میں وہاں سے ground report کی بات کودرما اور گریریڈی میں سب سے لے لے لیتے ہے اور اس کو پھر سے کسی کو سبلیٹ کر دیتے ہے اور آپ کو غور راست چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دس سال میں آڈانی جی کہاں تھے اور ابھی کہاں ہے آڈانی جی کو پندوبی بنانے کا کوئی انہوہ نہیں آپ کو بنا رہے ہیں گولہ بارود بنا رہے ہیں لڑا کو جہاں بنا رہے ہیں تو ابھی کیا ہے یہ جو ہڈبڑی کے پیچھے کی کہانی یہ ہے اور میرے پاس ایک آکڑا ہے کہ 96 خدانوں کی نیلامی ہوئی ٹھیک ہے جس میں 76 خدانے جو ہیں یہ آڈانی آمبانی گروپ اور پیرا مل گروپ نے لیا ہے اس کو ٹھیک ہے 76 تو یہ جو ہڈبڑی دکھائی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے بتانے آپ کو کارن سمجھ میں آ گیا ہوگا سب سے بڑی بات آپ نے روزگار کی بات کہی روزگار پر بھارتی جنت پارٹی کے جو اوبزرور لوگ آیا ہیں سوال اٹھاتے روزگار پر آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں جب آدرنی پردھان منتری موڈی جی نے کمان سمبھالی تھا اس کے پہلے انہوں نے کیا نارا دیا تھا ہر ایک سال دو کرو سرپ تین لوگ مل کے جن کا سیلڈی سب بلا کے انہوں نے بتایا کہ دو لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب میں تین وں سورسنگ کا سیسٹم کر دیا ہے اب دیکھیں جو آؤٹسورسنگ میں سیمپل سا آپ کو اگزامپل دے رہے سرکار اس کو 25000 روپیہ ایک آدمی پر دے رہی ہے ٹھیک ہے بھارتی بھارتی جانتا پاٹی کوئی نیتا کا کوئی رشتیدار ہے آؤٹسورسنگ میں کمپنی کو کام ملا 200 آدمی کو دینا ہے پھلانا ہسپیٹل میں کنڈری ہسپیٹل میں ٹھیک ہے 200 آدمی 10 ہزار میں 15000 جو ہے وہ پھلانا بابو کو جا رہا آگر آؤٹسورسنگ کسیسٹم وہ ختم کر دیتے دیکھئے 2014 سے لے ابھی تک دیس کی بربادی ہی بربادی اور ایک خاص بات میں یہاں سے آپ کے جو بیور سے بتانا چاہتا ہوں تھوڑا سا الگ ہٹ کے اس سے بھارت کی جو ویدیش نیتی رہی ہے بڑا سوچ سمجھ کر بنائی جاتی رہی ہے اب ادرنی پدھان منتری جو روس کا دورہ کی اس سے امریک بھی ناراج ہے اور تمام اس طرح کے جو کنٹریز ہیں وہ تمام جو ہمارے پہلے میت روہ کرتے تھے روس کے پاس جانے سے کیا فائدہ جو موڈی جی جانتے ہوں گے اور بھارت جانتا پارٹی کے لوگ جانتے ہوں گے کہ پورے دنیا کو ناراج کر روس کے پاس روز گار اور نیتی اور نیتی یہ ساری چیزیں بھارت جانتا پارٹی کے لئے نئی ہیں ان کو بس اپنا دکھانا ہے اور پربو بندرین بطا دیئے باقی تو آنے والے سمجھ پتا چلے گا بلکل ٹھیک ہے مائننگ پر چرچہ ہو رہی اپنے دوسرے باتوں کا جواب لیں لیکن ہم فیلحال جواب لیتے کمال خان جی دیکھ مائننگ کو لے کر سوال اٹھ رہے اور اس وقت بھی سوال اٹھے تھے جب آپ سرکار میں تھے اس وقت بھی جا رہا تھا جب رگور داس کار کارکال تھی اس وقت بھی ذکر ہوا تھے کچھ ایسے انویسٹرز آئیں گے جو یہاں مائننگ میں جھارکھن کو بڑھاوا دیں گے اور وقاس ہوگا ٹھیک ہے وہ بات وہ ہی رک گئی الگ بات ہے لیکن فیلحال کیا بی جے پی کے پاس مائننگ کو لے کر بلو پرنٹ تیار ہے دیکھئے ایسا ہے کہ بلو پرنٹ اگر تیار ہم ہم کو ہمارے پاس نہ رہتا تمہیں بولتا کیسے جی بالکل ہم آپ کا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے یہ اپنی جمعیداری سے پچاس کو بات طرح طرح کے بہانہ بنا کر یہ بچنا چاہ رہے ہیں جمعیداری سے نہیں مائی کا تو چوپٹ ہو گیا کانگریس کا آپ پورا یہ چھتر تھا وہاں برباد ہو گیا اور آپ کو یہ یہ تو جو بلوگ واقع ہے اس سے کم سے کم 500 5000 5000 جھار گھن کے لوگ نہیں آپ کا روزگار ان کو ملے گا آپ سن ہو گا یہ روزگار سے جوڑنے کی بات کر سب کو سرکاری دینا نوکری دینا سمبھوتا نہیں آج کے جمعانے دو سے ٹھائی پرسنٹ ہی لوگ دیش میں سرکاری نوکری کر سکتے آپ یہ ہے اتنا پد آپ کا جھار گھنے میں کھالی ہے سرجت ہے اس کی باہلیا نہیں ہوئی ہے میں بھی سرکار میں رہا ہوں کہ کہ آپ کام کو پتا ہے لیکن نہیں یہ جو سامنے چیز ہے اب اس کو جمع یہ کر کے آڈانی لے گیا تو ریلائنس لے گیا تو کون لے گیا پہلے تو ہم تو کہتے تے بھائی ویدیشی کمپنیا مت آئیں ہمارا سو دیسی جو ہے انہی کو ہم روزگار سجڑے گے یہ کہا کہ آب آڈانی گو نیا تو یہ ڈھکان آج جو آپ کا یہ جھارگن کے وہی تو آکشن ٹینڈر ہو تو اسی میں بھرے جی اسی بات جواب میں آپ سے لینا چاہ رہے نہیں وہی لے اب جیسے ویدیش نیتی اب ویدیش نیتی کہاں سے لے کر چلے گئے ویدیش نیتی کے لیے آپ کو یاد ہوگا اسی ور جی کی آپ کے پاس آدمی نہیں تھا منترالے کے پاس تو ہمارے نیتا آٹل بیار بات سل لیجے نا کیوں بھیجا گیا تھا آپ کا جب ہم نے ہر لوگوں کو جوڑا گروسی ملکوں کو بھی جوڑا دور کے دیسوں کو بھی جوڑنے کا کام کیا آہ یہ جوانے میں رسیا بھی ہمارا پرانا مطر آج یہ اچھی سی کون بنایا رسیا ہی نہ بنایا برباد کر رہا برباد تو آپ لوگوں نے کیا ہمارا جب آپ کا کھانڈو جیس طرح پرست بنا دی تو چھوڑ کر اسی میں ہم جندا کر رہے بات میں جوڑ دیتا ہوں نہیں ہے ہم نے لڑائی لڑا ہے جب پچیس ہزار کر میں جاری تھے آپ نے کھولا اور آپ نے برباد کیا اچھی سی کو کہا نبیہ میں ہماری سرکار تھی جب ختم ہو گیا آج تو تین ہزار مسکل سے اس کو ہم جندہ رکھ کے ہوئے چلا رہے ہیں نہیں ہماری ہے نہیں تو کب کا آپ کی رہتی نہیں چل رہا چیز منموہن سنگھ نے کہہ دیا تھا ساپ لفظوں میں ایسی مسئلے پر کہ ہم آپ کا ویدیشوں سے کرج لے لے کر ہم آپ کا نہیں دیں گے اور یہ منموہن سنگھ سر 42 کاریو مہن سنگی کاریو کاریو 26 مہین سنگی آئیں گے کلیکٹی بات سنگی نہیں تو بلکہ مائننگ سے مددہ اٹھا چسی کو لے کر بھی بات ہو رہی ہے پلائن کو لے کر بات ہو گی روزگار کی بات ہوگی پلائن کی بات ہوگی ہر ایک پہلو پر ہم اپنے مہمانوں جواب لیں گے تو جھارکھن کی بات ہو رہی ہے مائننگ کی بات ہو رہی اور کینڈر سرکار کے دوارہ جو چیتابونی راج سرکار کو دی گئی ہے اس پر بات ہو رہی ہے گی مائننگ بلوکس کو شروع کرنے کی گئی ہے کینڈر سرکار کے دوارہ انی تھا مائننگ کی بات آئی کینڈر سرکار کہتی ہے کہ اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو ہم اپنے اس طرح سے کرائیں گے مکھے منتری سورین پر مہدان سے کہتے ہیں کہ اگر سرکار سے نہیں ہو رہا ہے جب کی دونوں کے اگر صحیح طرح سے سنچالن ہو تو فائدہ جھارکھن کو ہی ہوگا میری آواز آرہی ہے سب سے پہلے تو میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ کون نہیں چاہتا ہے کہ یہاں پر کام ہو روزدار سرجن ہو اور سٹیٹ کو انکم ہو لوگوں کا بھلا ہو یہ کون نہیں چاہتا بٹ کس 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 پہ اٹ وٹ کس آپ کو ملوم چار دشک میں کیا حال ہوا ہے جو رانچی پلاٹو ہے گملا پلاٹو ہے اور آپ کو یہ لوگ پلاٹو ہے وہاں پر آپ کو آوریز ٹیمپریچر رائز کا آپ کو مالوم ہے کہ چھے ڈگری آوریز ٹیمپریچر رائز اور اس کا سب سے سیدھا کارن مائنگ ایکٹیویٹیز کو جوڑ کے دیکھا گیا پیڑوں کا کٹنا جوڑ کے دیکھا گیا دوسری طرف جو فورسٹ کے رولز ہیں جو مائنگ میں سب سے بڑا آدنگا آتا ہے فورسٹ کے رولز وہ سینٹر کے دوارہ بنائے جاتے ہیں سینٹر سے گائیڈ لائنز آتی ہے تو سینٹر کیوں نہیں سینٹر ہمیں تو آدیش دیتا کر لو پر اس پہ ڈھیلائی نہیں دیتا ہے کہ فورسٹ رولز میں آپ یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے ابھی آپ دیکھ پہ کھیل کے بات آتا ہے جہاں لوگوں کو وستحپن کی بات آتا ہے ہم ویسے ہی وستحپن کا دنج چھیل رہے ہیں ہم چاہتے ہیں یہ تو پوچھنا بہت بیکار ہے کہ کیوں نہیں چاہتے کون نہیں چاہے گا ڈیولپ پر میں سوال یہ کہ ایسا کیوں ہو رہی ہے کہ کی میں نے پہلے اوپننگ سٹیٹمنٹ میں کہا کہ یہ سینٹر کا جھارکند اور سینٹر کا ایک کوپریٹیف فیڈرالیزم ہونا چاہیے بڑھ آپ جیسے دکھا رہے ہیں کہ حکم آیا ہے چیتاونی آئی ہے ایک طرفہ ڈائیلوگ نہیں ہوتا ہے دو طرفہ ڈائیلوگ is always two sided آپس میں بیٹھ کے بڑھ آج کی کیندر سرکار آپ کو لگتا ہے کہ وہ جھارکند سرکار کو جو دیکھنے کو تیار نہیں ہے برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ کیسے ایک آدھیباسی نیتا چھارکند کا مکمنتری بنا ہوا ہے تو یہ بات ہے اگر کوپریشن کی بات ہے تو دالی دونوں ہاتھ سے بستی ہے نا کوپریشن پہ ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا یہ چتاب نہیں دینا اور کوپریشن کرنا یہ تو دو ویرودھا باسے باتیں ہیں ڈائیلوگ میں ہی کہتے ہیں اس کو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں دو الٹی چیزوں کو آپ ایک ساتھ جوڑ رہے ہیں چتاب نہیں دے رہے ہیں اور دوسری طرف بات کرنا ہے کہ کوپریشن کیوں نہیں کرتے کوپریشن ٹیبل پہ بیٹھنے سے ہوگا ایک جو ملکہ وین وین سیچویشن فائنڈ کرنے سے ہوگا چتاب نہیں دینے سے کوپریشن تھوڑی ہوتا اور ہم اپنے لوگوں کی جان پہ کھیل کے ڈیولپمنٹ نہیں چاہتے ہیں موڈی جی کو انڈانی اور امبانی کو ڈیولپمنٹ دینا ہے گجرات کو برباد کرنے جو اپنے سٹیٹ سے برباد کرنے ہم جھارکند کو برباد ہونے نہیں دیکھیں جی ان کا سٹیٹ کچھ نہیں ہوتا ہے دیکھیں یہ بھی ہمارے دیش کا حصہ ہے گجرات ہو یا پھر جمہو کشمیر ہو یا پھر تمیل نادو ہے سب اپنے دیش کا حصہ کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارا کوئی بھی راج برباد ہو بلکل ہمارا رکھ کریں گے ایشورانان جی کا ایشورانان جی دیکھیں لگاتار جب آروپ لگتے ہیں بات ہوتے ہیں مائیکہ کو لیکر آپ بے شک کودرما سے ہیں تو مائیکہ کی بات تب بھلی بات ہی جانتے ہوں گے مائیکہ کو لیکن جب جب بات اٹھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ کے شاسنکال میں مائیکہ کا کاروبار برباد ہوا ہے پوری طرح سے کودرما اور گریڈی میں چلیوں میں بات مان لیتا ہوں اس کے پہلے میں ایک لائن تھوڑا سا جی بلکل بول لیتا ہوں کہ لڑاک ایک جگہ ہے جہاں پہ ایک بڑے لیڈر ہے سونم وانگچک مائنس چوبیش ڈیگری میں لگ بھاک ڈیڑھ سو دین سے وہ اندولن کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارے جنگل ہمارے پہاڑوں کو چھوڑ جنگل تو ہے نہیں ہمارے پہاڑوں کو چھوڑ دو ٹھیک ہے میں ایک لائن اور بولنا چاہوں گا کہ تین سو ستتر کیوں ہٹایا گیا دیکھیں وہاں پہ اکوت لیتھیم کا بھندار ہے جو کی جہاں میں اور جمو کسبیر اور اس تین سو ستتر کا کیول ایک پارٹ ہٹایا گیا ہے کہ وہاں پہ اب باہری لوگ جمین خرید سکتے ہیں سارے لیتھیم کے بھندار والے علاقے کون خریدہ ہے آپ نکال کے گوگل کر لیے اڈانیجی خریدے ہیں ٹھیک ہے اب وہاں سے بھٹ جاتے باقی بتانے کے ضرورت نہیں درسکوں کو آپ کا سوال تھا کہ میرے سمیہ میں کانگریس کے سرکار کے سمیہ میں مائی کا ادیوگ برباد ہوا نہیں میں اس بات کو خارج کرتا ہوں اس میں ایک نیشنل گرین ٹریبونل نگٹ ٹھیک ہے نا نگٹ نے ایک بیوستہ دیا کہا کہ جب تک پریابرن کو سرکچیت نہیں کر لیا جائے اس کے لیے ایک نیا جو ہے نیماؤلی بنائی جائے کہ کتنا اس میں کتنا گھرائی تک ہم لوگ خودائی کر کے مائننگ کریں گے اور مائی کا کو مائنر مینرل بولیں گے یا میجر مینرل اس ٹائپ کا کچھ انہوں نے ایک نیماؤلی بنانے کا سجھاؤ دیا تھا ٹھیک ہے نگٹ کے سجھاؤں کو عمل کرنے کا وقت نہیں مل پایا कیندر کی کانگریس سرکار کو اس کے بعد پھر سرطہ پریورتن ہو گیا یہ لگ بھگ دو ہزار بارہ تیرہ کی میں بات بتا رہو بارہ کی بات ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نگٹ اور پریابرن اور فورش کلیرنس وغیرہ کی باتیں نیا کوئی نیا ماؤلی بنایا گیا اور اتنے راج کے ساتھ اس کا سامنجس سامنجس سے ہونا تھا ایک میٹنگ ہونی تھی اور سامنجس سے ہونا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے میں وہاں سے ہوں اس لئے مجھے بہتر پتا ہے لیکن لاشٹ فیج میں ایسا ہوا کہ تب تک کیندر میں ستہ کا پریورتن ہو گیا اور پھر دربھاگے سے وہ چیز نہیں ہو پایا اور سب سے بڑی بات ہے کہ چودہ سے لے کے انیس تک یہاں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تھی انہوں نے بھی مائکہ کے لیے مائکہ مائدوروں کے لیے اور بیستھاپیت جو کوئلہ سے کول مائنس میں مائنس سے جو بیستھاپیت ہوئے باکسائٹ مائنس سے جو بیستھاپیت ہو مجھدوروں کے لیے کوئی ایسا نیاماؤلی نہیں بنایا اور جب سے 2019 میں دیسمبر میں ہیمنت جو آدیواسی کے بیٹے میں گھر سے بولتا ہوں جب سے جھارکنڈ کے مکھے منتری کا پرد سنبھالے ہیں تب سے ان کو کو بیڈ آپ نے دیکھا کہ دو سال کو بیڈ نے پریسان کیا اس کا لگتار چھتھی بیستھاپن نیتی کی مجھے جو جانکاری ہے جبردست بیستھاپن نیتی کی بات ہو رہی ہے یہاں بنانے کی دوسری بات ہے کہ مائنس کو کس طریقے سے کیا جائے کہ یہاں کیا ستھانی لوگوں کی بھاگیداری کو ادھیک سے ادھیک سنسچیت کی جا سکے بیستھاپن کم سے کم ہو اور بیستھاپیت لوگوں کو ادھیک ملاب مل سکے یہ ساری چیزیں چیزوں کی پرکریہ کی جا رہے لیکن جو اس طرح سے دباؤ بنا جارا بھی انہوں نے کہا کہ کوپریٹیو فیڈرالیزم جو ہوتا ہے ٹھیک ہے پورے ہمارے سمجھان میں تین لیسٹ ہے اسٹیٹ لیسٹ سینٹر لیسٹ اور کاؤنکرین لیسٹ ٹھیک ہے جو اسٹیٹ سے باہر کا لیسٹ ہے اس میں کیندر کا ہے رائٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن راجے کو ملے کے راجے سے بات کر کے یہ نہیں کہ حکوم سنا دیا آپ نے تو بھائی تو تانہ سائی تو ہم لوگ بولی رہے مطلب آپ کا کہنا کہ ایک بیٹھا کھونی چاہیے بیٹھا کھو اور طریقے سے ایک نیتی بنا کر کے اس کو ٹھیک ہے بھائی اس طرح کے لوگوں کو ابھی ابھی جس طرح کا رول بنایا گیا جس کو جانکاری بینے ہو بھی پندو بھی بنایا گا اس طریقے سے یہاں نہیں یہاں پر ہمارا کہ یہاں سے اسثانیے لوگوں کو ادھیک سے ادھیک بھاگیداری سنیچت ہو بستھاپیت لوگوں کو ادھیک سے ادھیک لاب ملے روجگار ملے نوکری ملے یہ تمام چیزوں کا خیال رکھا ہے اور ہمارے پریابرن کا نقصان نہیں ہو ہمارے جنگلوں کا نقصان نہیں ہو دیکھیں ابھی ہس دیو جنگل کا آپ نام سن لیجے بتا دیتے ہیں جیسے ہی 36 گرد میں بھارتے جندہ پاٹی کے سرکار آئے اڈانی کو لگ بھگ 8000 اکڑ جنگل وہ کٹ چکے بھی پتہ نہیں اور کتنا کٹیں گو دم بلکل بیران کر ریا تو ہم ایسا یہاں نہیں ہونے دینا چاہتے اور نہیں ہونے دیں گے چلی بلکل تو اب کمال خان جی سے ہم جواب لے لیتے کمال جی لیکن آروپ لگتا ہے کہ ہم خاص کر کے ابھی آپ نے بھی سنا کھی اور جیسا کہ بٹر سنگھ جی نے کہا عشورانان جی نے کہا کہ ہم ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں جھارکن کا وکاس ہو یہ کون نہیں چاہتا لیکن اس شرط پر نہیں کہ ہمارا پریابرن پریابرن خراب ہو اور پریابرن کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مائننگ کی وجہ سے ایکسسیب مائننگ کی وجہ سے ہمارا ٹیمپریچر رائز ہوا ہے ایک وقت تھا جب رانچی میں سرائی کلا میں جمشید پور میں ہزاری باغ میں اگر دن میں گرمی پڑتی تھی پارا پیتیس کے پار جاتا تھا تو شام کو بارش ہوتی تھی لیکن ایکسسیب مائننگ کی وجہ سے اب 6 ڈگری تک ٹیمپریچر بڑھ گیا بارش بھی کم ہو رہی ہے اور کسی سے چھپا نہیں ہے دو سال سے جھارکھن سکھاڑ کا دنش جھیل رہا ہے دیکھئے اینکر مہدے آپ نے اٹھایا چونکہ آپ بھی کوڑارما کے رہنے والے ہیں کوڑارما کے ہیں نا جی بلکل اور مائکہ کے بارے میں کیسے برباد ہوا اور یہ بھی جے پی والے نے کیا ہے میں تو صاحب کہا کہ آروپ لگ رہا ہے کہ ہمیشہ یہ بی جے پی والے کہتے ہیں کہ کانگریس کے شاسن کال میں برباد ہوا ہے مائکہ کے خارج میں نے تو صاحب 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 رہا ہے وہی چیز ہے وہاں یہ ایک لائن اور چھما چاہتے ہیں ہمیں سب سے چھما چاہ رہا ہوں یہ ایک لائن بولنا ہے کہ دس سال میں کیوں نہیں صدھار ہوا مائکہ چلیے بات ختم ہوئے یہ تو تھوپنے کا نہیں کہ ہاں برباد ہوا ہمارے میں ایسا ہے کہ پیار اور محبت سکیندر سرکار دھمکی کہاں دے رہی ہے بھی دو ہزار ایکیس سکیندر سرکار بول لی ہے کہ آپ کر لیجئے کر لیجئے آپ کا جو آکشن کرنا ہے آپ کا یہاں کے خانید جو جو باقی ہیں ان کا ٹرینڈر آپ کا نکالی ہے جہاں بھی بن ویبھاگ کا کلیرنس ہے وہ کہیے کیندر کو کہے ایک کو بارتوں کی بولے نہیں بولے کہ اب ان کے پروکتہ آپ کا اب یہ ٹی بی پر بول لیں منوج پانڈے جی کتنا ہڑ بڑی میں کیا ہے ارے ہڑ بڑی میں ہم کیا ہے ہم تو راج سرکار کا وکاح چاہتے ہیں آپ کا آپ ہی کو فائدہ ہوگا ہم لوگ کو فائدہ ہوگا یہاں کے اسثانیے لوگوں کو روجگار ملے گا یہاں کے راج سرکار کو سیس ملے گا اس سے آپ کا یہاں کے ڈبلپمنٹ ہوگا اب آپ کا بھولنے پر تک کہیں گے کہ کہ ہر آج سرکار دو ہجار ایک سرکار دو ہجار ایس کا آج ایف دینک بھاسکر میں نکلا ہوا ہے کہ ایک سو سہتیس لگود دیویوگ کی تعلیت بند ہوگا کہ وہ راج سرکار دو ہجار اکیس کا ہی دھوالا دے کر کیا گیا کہ نا بجلی بھی نہیں ہے نا آپ کا ہم لوگ کو اتنا آپ کا رول ارنیم آپ کا ٹیڑھا آپ کا ہے جس کے لے کر آپ کا دو سو سہ تیس یا سہ تالیس میں سہ تیس بند ہو گیا ہے نام کم کا بندہ ہوا ہے ٹیپو دانا میں کچھ ہے کچھ آپ کا وہ وہاں پر ہے میشرا تیم ہے یہ سب آپ کا کر کے کہ یہاں کے روجگار کہاں آپ کا کریں گے سب ہر چیز کندر سرکار پر تھوب دینا اور کندر سرکار سب غلط کر رہی ہے ہم لوگ کہے دبائیں گے آپ کو آج آپ اچھا کام کرنے کے لیے آپ کا بھرشتہ چار مکت ساتن دینے کے لیے جہاں بولیے آپ ایک قدم آگے چلیں گے تو ہم لوگ بھی پکھ میں رہ کر دس قدم آگے بڑھ کر آپ کو سہیوگ دینے کے لیے تیار ہیں آپ تو راج کے وکاس کے لیے چنتہ تو کیجئے یہ تو سامنے چیز ہے کہ آپ کے کمجوری کے وجہ سے آپ کے لاپرواہی کے وجہ سے جو یہ گارہ آپ کا یہ نیلام نہیں ہو پا رہا ہے اور آپ آروپ لگا رہے ہیں میرے پر کہ ہم آہ بھی بھڑتے ہیں تو جاتے ہیں بدناب آپ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتی یہ تو اچھا ہے بھائی کلٹا چور کو تو وال کو ڈاٹے بلکل شائرنہ انداز میں آپ نے کمال خان جی جواب دے دیا تو ہم جی میم کروک کر لیتے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے بٹر سنگھ جی بٹر جی دیکھیں آروپ لگا اور کمال خان جی نے کہا یہ آپ بھی سننے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ راجے کا وکاس ہو لیکن کی انہے انہے چیزوں کا حوالہ دیتے ہوئے موجودہ راجے سرکار کام کرنے دینا نہیں چاہتی یا کام کرنا نہیں چاہتی بٹر جی کرنا نہیں چاہتی دیکھیں آہ سب سے بات تو آنین کارنوں کا آگر ان کو لگتا ہے کہ لوگوں سے جان کا جو خطرہ ہے اس پر بات کرنا آنین کارن ہیں آہ جھارکھنڈ کی انوارمنٹ کو بچانا آہ لوگوں کا صحت کو بچانا آنین بات ہے تو یہ بی جے پی کے لیے پیسے کے آگے آہ آہ ان کو کچھ دکھتا نہیں ہے وہ پیسے کو زیادہ پراتھ مکتا دیتے ہم لوگوں کی جان کو زیادہ پراتھ مکتا دیتا ہوں ہم آہ میں نے کون سی ایسی بات کہی جو جس پہ آہ discussion نہیں ہونا چاہیے کیا لوگوں کو آہ لوگوں کا جو pollution سے جان جا رہی ہے آپ کو معلوم ہے کہ مائکہ ماننگ کا سب سے بڑا آہ مائکہ ڈسٹ کے کارن ڈیوگر پلوسس کا سب سے بڑا کارن تھا مائکہ ڈسٹ تو کیا آہ ہم لوگوں کو اور یہی کارن تھا کہ کڑرما میں اس وقت جھارکن کا یہی کارن بڑا ہسپیٹل بنا تھا ٹی وی کا ہسپیٹل بنا تھا کوئی علاج نہیں ہو سکتا موت کے موہ میں جھوک دیں پیسے کے لیے یہ بی جے پی سے ہی ایکسپیکٹیڈ ہے ہم نہیں کر سکتے ایسا دوسری بات ہے انوائرمنٹ فورسٹ کا جو بہت ساری مائننگ ایکٹیوٹیز ڈسکنٹینی ہوئی ہیں جب انیس سو اسی میں فورسٹ آہ ایکٹس آئے ہیں جو نئے نئے فورسٹ ایکٹس آئے ہیں کیونکہ وہاں کے ان سمیہ کے لوگوں کو وہ دور درشی تھے جانتے تھے کہ پیسے کی لالچ میں لوگ اس دیش کو بلک پیڑ دہین کر دیں گے کچھ بھی اندھا دھون کٹ آئی ہو رہی تھی جہاں دیکھو وہاں گڑھا کٹ کے کیونکہ جھارکنڈ پورے انڈیا میں سب سے زیادہ آہ ڈیپوزٹ سے جھارکنڈ تو ہم تو بھائی اپنے لوگوں کو اپنے آہ ان کو اپنے دیش اپنی زمین سے پیار نہیں ہے ہمیں اپنے لوگوں اور زمین سے پیار ہے اور ہم پیسے کے لیے آہ پراتھ مکتہ ہمارے لیے پیسہ نہیں ہمارے لوگ پراتھ مک ہے آپ ان سے پوچھ لیجیے نا کہ کون سی ایسی میں نے بات کہہ دی کہ جو ان کو چھپ گئی کہ نہیں ہم آہ نہیں بیٹھ کے بات کیجئے کیسے آہ سیف مائننگ ہو سکتی ہے کیسے کیا آلٹرنیٹیو آ سکتے ہیں اور مائننگ ہی کیا ایک آلٹرنیٹیو ہے دوسرے آلٹرنیٹیوز ہے روجگار سرزن کرنے کے لیے دیکھیں یہ کیندر سرکار پیسے سے بڑا اس کیند سرکار کے پاس کچھ نہیں ہے ابھی آپ نے دیکھا چھپن لاکھ کروڑ انہوں نے آر بی آئی سے لے لیا اور پھر دکھاتے ہیں کہ ہمارا ڈیفیسٹ کم ہو گیا ارے یہ لوگوں کا پیسہ لے لے کے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے لوگوں کا پیسہ اپنے پاس لے لیتے ہیں اور دکھا دیتے ہیں اپنے بالنچ چیٹ میں ابھی رشیہ گئے بولے ہمیں سستہ مل رہا ہے تیل بہت پیسہ بچ گیا جھار پورے انڈیا کے کانٹری انڈیا کانٹری کو نیشن کو بہت فائدہ ہوا تو اس نیشن کا جو فائدہ ہوا عام جنتا وہ کیا فائدہ ہوا کیا پیٹرول ڈیزل ایک پیسہ بھی سستہ ہوا نہیں اس پیسے کا کیا بنا تو ہم بیس ہزار کروڑ کا نیا پارلیمنٹ بنا دیں گے آٹھ ہزار کروڑ کے نیا پلین کھری لیں گے اس لیے پیسہ ڈیوز کر رہے ہیں آپ بتائیں نا جنتا کو کیا جو رشیاں میں بول رہا ہے ہمیں تیل سستہ مل رہا ہے اسے جنتا کو کیا فائدہ ہو گیا بیہار میں بارہ دن میں بارہ پل مل گئے پل گر گئے تو یہ ایسا ایسا وکاس کر رہے ہیں بی جے پی اور اپنے ڈی اے کے گڑ بندن کے لوگ کہ جو پیسہ ان کو بچ رہا ہے پل میں لٹا دو بالو کی طرح پیسہ بہا دے رہے ہیں اور جس کمپنی کو ٹھیکا دے رہے ہیں اسے چندہ لے لے رہے ہیں اپنے پاس ساتھ ہزار آٹھ ہزار کروڑ روپے بی جے پی کے اکاونٹ میں چندہ آ گیا تو گھوم پھر کے تو بی جے پی بینیفیشری ہو گئی سب چیز کی سب سے بڑی بی جے پی ہے کیونکہ جس کو پارٹی کو کونٹریکٹ ملا اس نے بی جے پی کو چندہ دیا خانن خدان اور روزگار پلائن ہالانکہ کینڈر سرکار نے اب چیتابنی راجے سرکار کو دے دی ہے کہ جلد مائننگ شروعات کی جائے نیلامی پہلے ہو اور پھر مائننگ کی شروعات ہو تاکہ راجے کا وکاس ہو سکے انیتھا اگر نہیں کیے جانے پر کینڈر سرکار اپنے اس طرح سے نیلامی کروائے گی ہم نے اس پر چرچہ کی الگ الگ پہلو ہیں الگ الگ پارٹی کی اور سے رکھے گئے ہم ایک بار رکھ کریں گے کانگریس سیدھا جواب آپ سے لینا چاہیں گے کی مائننگ کو شروعات کرانے کو لے کر اور ان خدانوں کی نیلامی کو لے کر موجودہ راجے سرکار اب کیا پہل کرنے والی ہے سیمپل بہت سادھارن سی بات ہے کی تانساہی شروع سے کر رہے ہیں بولتے ہیں ابھی ادرنی کمال جی نے کہا کہ بھائی موقع دینا چاہتے ہیں بکاس کرنا چاہتے ہیں اور سیدھا ریشت ہی کر لیتے ہیں تو دیکھیں اسپسٹھ ہے مہا گرمندن کی سرکار ہے ہمارے ادرنی ہے ہیمن جی چاہتے ہیں کہ یہاں کا ڈیولپمنٹ ہو اور یہاں کے لوگوں کو روزگار ملے یہاں کے بیستھاپیت لوگوں کے ساتھ نیائے ہو ان کے ساتھ کوئی سرکشہ کی بات نہیں ہو وہاں اگل بگل کا پریاؤرن دوسیت نہ ہو جنگلوں کی کٹائی نہ ہو یہ تمام چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے نیتی نیتی کے تحت چاہتی ہے ہماری گرمندن کے سرکار چلی یہ تو اسٹریٹیجی بنے گی چرچائیں ہوں گی اس کے بعد راج سرکار اس پر پہل کرے گی چلی اپنے اپنے باتیں رکھی ایک آخری بات آپ سے لینا چاہیں گے کمال جی دیکھیں جب جب ہم نے کہا تھا آپ سے بکایا پر ہم چرچہ کریں گے مائننگ کی بات ہوئی یہ کہا جاتا ہے کانگریس اور جی ایم کی اور سے جب جب بکایا مانگا جاتا ہے تب تک کوئی ایکشن راج سرکار کے خلاف لیا جاتا بی جے پی کی اور سے ایک بیٹھک کولکاتا میں ہوئی تھی گری منتری امید شاہ اس وقت موجود تھے اس بیٹھک میں مکہ منتری ہیمنت سورین نے ایک لاکھ چھتیس ہزار کروڑ بکایا راشی کی مانگ کی تھی کہا جارہا ہے وپکش کی اور سے اس بیٹھک کے بعد سے ہی ایڈی لگا دی گئی ہیمنت سورین کے پیچھے ایک آخری بات آپ سے لینا چاہیں گے دیکھیں یہ آرو بے بنیاد ہے جہاں تک یہی ایک گارہ جو بلوک کا ہے آپ کہا کہ یہ کرنا تو اس میں کہاں کہاں بادہ کہاں دھمکی کندر سرکار دے رہی ہے بھائی صاحب کہیں کندر سرکار نہیں اگر راج سرکار کہے کہ ہم کو یہاں یہاں دکت ہو رہی ہے تو ہر بادہ کو مل جل کر جہاں کندر سرکار کا بادہ دور کرنا ہے کندر سرکار کرے گی اگر نہ کندر سرکار کرے تب آپ آروپ لگا سکتے تھے کہ ہاں کندر سرکار چلے وہ ہم نے پردوسن کا اس لیے یہ آپ کا آروپ بے بنیاد ہے آپ اپنا نیت اور نیتی کو ٹھیک کیجئے اور جلدی ابھی بھی دو تین مہینہ بچا ہوئے چناؤ کے پہلے جہاں ہے کندر سرکار سے کیجئے اور نہیں تو کندر سرکار کو آپ گھیریے کٹ گھرے میں کھڑا کیجئے کہ پردوسن کے ماملے میں یا جو جو ہے کہ ہم کو نہیں سہیوگ چلے بکری پابندی آخری دس سیکنڈ ہم بٹر سنگھ جی کو دیں گے بٹر جی تمام باتیں رکھی گئی کمال خان جی نے بھی کہہ دیا کہ کندر پوری طرح سے سہیوگ کرنے کو تیار ہے کیا بکھنان کے شیطر میں خدانوں کی نیلامی کے شیطر میں پہل ہم تو ہمیشہ کے لیے ہی پاؤزٹیف ڈیولپمنٹ کے ہمیشہ پرتیباد رہے ہیں اور جہاں اگر مائنز کی بات آئی ہے جرور اس پہ سنجیدہ سے ڈسکشن ہوگی اور ایک ایسا وکاس کا موڈل ہم چاہتے ہیں جہاں سب کو وین وین کی سیچویشن ہو سٹیٹ بھی بینفیٹ کرے سینٹر کو بھی کیونکہ پیسہ ملتا ہے اس میں رویلٹی کا سینٹر بھی بینفیٹ کرے بٹ پرارتھی مکتہ ہماری جھارکھنڈ کے لوگ رہیں گے ہم چاہتے ہیں جنتہ کی سواست پرارتھ مکتہ ہوگی جیمیم کا یہ کہنا ہے اور ہم خنن چاہتے ہیں خدانوں کی نیلامی بھی چاہتے ہیں لیکن جیمیم کا کہنا اس شرط پہ نہیں کہ ہمارے جھارکھنڈ کی جنتہ کے سواست کے ساتھ کھلواڑ ہو ہمارا پینل ہمارے ساتھ جڑا ہم ان کا دھنیواد کرنا چاہیں گے آج اس اہم مدد پر اپنے اپنے باتوں کو رکھنے کے لیے کیندر سرکار راجس سرکار کی باتوں کو جنتہ تک پہنچانے کے لیے کمال خان جی ہمارے ساتھ بی جے پی سے جڑے تھے کمال جی آپ کا بہت دھنیواد نیوز 11 بھارت کو سمیہ دینے کے لیے ہمارے ساتھ عیشور آنن جی جڑے تھے کانگریس سے عیشور بٹر جی آپ کا بہت دھنیواد نیوز 11 بھارت کو سمیہ دینے کے لیے اور بٹر سنگھ دیول جی ہمارے ساتھ جے میم سے جڑے تھے بٹر جی آپ کا بھی بہت دھنیواد نیوز 11 بھارت کو سمیہ دینے کے لیے تو اب مددہ خدانوں کی نیلامی پر گرم ہے الگ الگ راجنیتک دلوں کی اور سے الگ الگ باتیں رکھی گئی ہیں کیندر سرکار نے چیتابنی راجس سرکار کو دیا ہے کہ اگر سمیہ پر نیلامی نہیں ہوئی تو اب کیندر سرکار اس میں ہستشیب کرے گی کیندر سرکار اپنے اس طرح سے نیلامی کرائے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے سمیہ میں گیارہ خدانوں کی نیلامی کو لے کر راجس سرکار ہو یا کیندر سرکار کیا پہل کیا جاتا ہے فیلال 11 سپیشل کے اس خاص پیش قسمیں آج اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت دیکھتے ہیں نیوز 11 بھارت نمشکر لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز 11 بھارت سچ ہے تو دکھے گا